اس کے علاوہ جو اگلی بات ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سنگھاتمک پرنالی ہوتے ہوئے بھی کیندر حوی ہے وہ ہے آرثیق درشتی سے راج کیندر پر نربھر ہیں ارثات اگلہ بندو ہے آرثیق درشتی سے راجیوں کی کیندر پر نربھرتا اس کے کیا معنی ہے راجیوں کو کیندر کی اور سے ویبن پرکار کے اندان ملتے ہیں راجیوں نے بہت سے پروجیکٹس منانے کا نیرنے لیا اس پروجیکٹس کے لیے وہ کیندر سرکار کی اور مخاطر ہوتے ہیں ان سے وہ اندان مانگتے ہیں یا تو رین کے روپ میں یا ایک مشت رکم کے روپ میں انہیں گرانٹس ان ایڈ کہتے ہیں وہ آرثیق ماملوں میں چونکہ اتنے سمپنے نہیں ہوتے سبھی راج کہ وہ بڑے بڑے پروجیکٹس چاہے بڑے باندھ ہوں یا سڑک یوجنائیں ہوں یا اور بھی بہت ساری جو یوجنائیں چاہے وہ سریویش سسٹم ہو نالیوں کو بنانے کا پراؤدھان ہو سمارٹ سٹی جیسے پراؤدھان ہو اس کے لیے اپنے جریے سے اپنے ہش روتوں سے دھن اکٹھا کرنے میں اسمرت رہتے ہیں تو کیا اس کے معنی یہ کہ یہ پروجیکٹس ان کے ہن ہی آئیں گے خاص کر ان دیشوں ان راجیوں کے پاس جن کے پاس دھن کم ہے وہ ایسے پروجیکٹسی کلپنا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس دھن نہیں ہے یا کم ہے یا کیا اس کے معنی یہ لیا جائے کہ جو سمپن راج ہیں بس وہیں پر سمپنتہ اور بڑھتی جا سکتی ہے اور باقی راج دیکھتے رہ جائیں گے ایسا نہیں ہیں راجیوں کے پاس یہ پراؤدھان ہے کہ کیندر سے آرثک مدد لیں اور اس مدد کے کئی طریقے ہیں تو یہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ راج کیندر کی اور نربھر رہتے ہیں کیندر پر نربھر رہتے ہیں آرثک معاملوں میں بہت ہی کم راج ایسے ہوں گے جو سوائے میں وہ اپنے کو آتم نربھر مان سکتے ہوں اس سمبند میں شری کے بھی رائے ان کا قتن ہے کیندر ہی یوجنہ بناتا ہے کیندر ہی نرنے کرتا ہے کیندر ہی نردیش دیتا ہے اور راج یوجنہ آیوک کے دوار پر دان پرابت کرنے کے لیے پرتکشہ کرنے کے ادرکت اور کوئی سکار آتمک کارے نہیں کر سکتے کیندر کی جو صفائی یوجنہ ہے سوچھتا بھیان کیندر کے دوارہ جو انہی طریقے کے پراؤدھان انہی طریقے کے پروجیکٹ پورے دیش میں لانچ کیے گئے ہیں گٹھ کچھ ورشوں میں وشیش گٹھ اس سب کے لیے جو دھن کا پراؤدھان ہے وہ کیندر سے ہوتا ہے راج کو بھی اس یوجنہوں میں اپنا کچھ دھن لگانا پڑتا ہے پر اس کا پرتیشت دیکھیں تو کیندر کے دوارہ دیئے گئے دھن کا پرتیشت بہت زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ راج دوارہ تھوڑا پیسہ لگانے سے وہاں کیندر سے زیادہ بہت زیادہ پیسہ پاسکتا ہے اور بڑے بڑے پروجیکٹس لاغو کر سکتا ہے اس لیے یہ بات بلکل تا ہے کہ یوجنہ آیوک کے دوارہ راج جو ہے وہ یوجنہ آیوک کے دروازے پر دان کرنے کے لیے رہتا ہے اس کے اترک کوئی چکارات مکارے ہوئے آرثک کشیتر میں نہیں کر سکتے اور یدی ہمیں کسی انی پر آرثک دشت سے آرثک معاملوں کے لیے نربھر ہونا پڑے تو تو یہ بلکل اس میں کوئی دو مت نہیں کہ اس نربھرتا کے معنی ہیں کہ جو نربھر ہے وہاں کمزور ہے اور اس پرکار یہ ثابت ہوتا ہے جس پر نربھر ہے جہاں اس معاملے میں ہم بات کریں سنگھ پر نربھرتا کہ اندر سرکار پر نربھرتا اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آرثک معاملوں میں بھی بھارت کا جو پرشاسنک دھانچہ ہے یا راجنیتک دھانچہ ہے وہاں ایک آتمک ہے ایک آتمک زیادہ ہے گیاروہ بندو اس بات کو جو ثابت کرتا ہے وہ ہے راجیوں کو سنگھ سے پرثک ہونے کا ادھکار نہ ہونا میں نے آپ کو پور میں بتایا تھا کہ سنگھ کی ایک وشیشتہ ہے واسطوں میں جو سنگھاتمک پرنالی جن دیشوں میں ہے سچی واسطوں سچی پرنالی پورن روپیڑ جہاں سنگھاتمک ویستہ لاغو ہے وہاں پر ویبھن راشتی جو ہیں وہ سرکشہ کے مدنے نجار آرثک سمسیاؤں کے مدنے نجار سمجھوتا کرتے ہیں ایک جٹ ہوتے ہیں اور ایک سنگھ بناتے ہیں جن کی اپنی سوائم کی سرکار ہوتی ہے اور سنگھ کی ایک سرکار ہوتی ہے تو دوہری ناغرکتہ ہوتی ہے اس کے علاوہ دوہرا پرشاسن بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی چیزیں دوہری ہوتی ہیں اور میں نے وشیشتہ بتاتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ ان راشتروں کو یہ سوطنترتہ ہوتی ہے کہ وہ چاہیں تو اس سنگھ سے سوطنتر ہو کر ایک پورن روپین سوطنتر راشتر بن سکتے ہیں لیکن کیا بھارت کے ماملے میں ایسا ہے بھارت میں راج بنائے گئے ہیں وہ سمجھوتے نہیں ہیں ان راجیوں کو پرشاسنک کارنوں سے اعتحاسک کارنوں سے ان کی سیمائیں تے کی گئے ان کو بانٹا گیا ان کی سیماؤں کو بنایا گیا ہے اور ایسا کرتے ہوئے ایک دیش کو کچھ ٹکڑوں میں پرشاسنک درشتی سے بانٹا گیا ہے اسی لیے ان راجیوں کو وہ ادھکار نہیں ہیں جو ایک پورن سنگھاتمک ویوستہ میں سمیلت راشتروں کو ہوتا ہے اور تھا سوطنتر ہونے کا ادھکار بھارت کا کوئی بھی راج بھارت سے سوطنتر ہونے کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو بھارت کا حصہ ہے وہ کوئی راشت نہیں تھا بھارتی سنگھان کی ویوستہ کے انسار راجیوں کو بھارتی سنگھ سے سمبند وچھے کرنے کا ادھکار نہیں ہے یا اس بات کو سپشٹ کرتا ہے کہ بھارت ایک آتمک زیادہ ہے سنگھ آتمک کم بارموہ بندو ایک آتمکتا کی بات کو بلوتی کرتا ہوا وہ ہے سنگھ آتمکتا سنگھان سنگھان کے ویوستہ میں اس تھیتی میں کیندر زیادہ شکتی شالی ہے اور اس کے بارے میں ہم پور میں ادھین کر چکے ہیں بھارتی سنگھ کے راجیوں کو سنگھان سنگھان کے ادھکار سے پوری طرف ونچت رکھا گیا ہے سنگھان سنگھان کا ادھکار کیول کیندر کو ہے کیول سنسد کو ہے ہاں سنسد کے دوارہ سنگھان سنشودھان کو پارت کرنا اتنا سرل نہیں ہے اس کی ایک پرکریہ ہے پر اس پوری پرکریہ میں راجیوں کی کوئی بھومکہ نہیں ہے سنگھان سنشودھان کا پرستاؤ جو ہے وہ کیول سنسد میں ہی پرستاویت کیا جائے گا سامانت ہے سنگھان کے ادھکار انوچھے جو ہیں سنشودھان کے لیے سنسد سویم سکشم ہے اور کچھ ماملوں میں سنسد آدھے سے ادھک راجیوں کی بھدھان سبھاؤں سے سویکریت لے کر سنشودھت کر سکتی ہے ارثات ادھکتر ماملوں میں کیندر کی سنسد جو سویم میں شکتشالی ہے ان سنشودھنوں کو پرستاویت کرنا اور اس کے بعد ان کو پاریت کر کے ان کو لاغو کرنا اس میں راجیوں کی کوئی بھومکہ نہیں لیکن کچھ جو آدھار بھوچ جو کچھ پراؤدھان ہیں کچھ سنگھی اپبند ہیں اس میں سنسد آدھے سے ادھک راجیوں کی بھدھان سبھاؤں کی انمتی لے لے تو وہ سنشودھن پاریت ہو جائے گا پر ایسے ماملے بڑے کم ہیں ایسے ماملے وہی ہیں جن کا سمبند دیش کے سنبھدھان کے مول بھوت دھانچے سے ہے مول بھوت سٹکچر سے ہے اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنبھدھان سنشودھن میں بھی کیندر راجیوں کی اپیکشا ادھک شکتشالی تیرہ ہوا بند اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انتراشتری وشیوں پر کیندر کا ایک آدھکار ایک آدھکار شبد ارثات کسی اور کا آدھکار نہیں ہے کسی بھی انتراشتری وشیہ پر دکھل دینے کا کسی بھی راج کا آدھکار نہیں ہے پول روپین انتراشتری ماملے کیندر سرکار کے ماتحت آتے ہیں ان کے ہاتھ میں آتے ہیں ان معاملوں میں راج سرکار کسی بھی طریقے سے دکھل نہیں دے سکتی ایسے معاملوں میں جیسا میں نے پہلے بتایا راج سرکاریں جو ہیں وہ کیندر سرکاروں کے آدھکاروں کا کیول پالن کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پور میں بتایا کہ جو سیمانت راجی ہوتے ہیں ان سیمانت راجیوں میں شانتکال میں بھی کیندر انتراشتری سمجھوتوں کے مددے نظر انتراشتری سندھیوں کے مددے نظر ان کو لاغو کرنے کے لیے راج سوچی کے بھی وشیوں میں کانون بنا سکتا ہے اور یہاں پر راج کے کیول اس کا پالن اور انپالن کرنے کے لیے ہی بادی ہے اس کے علاوہ اس کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں یہاں بھی اس بات کے ثابت کرتا ہے کہ کیندر کا کتنا ایک آدھکار ہے اس معاملے میں چہدوی بات فورٹین پوائنٹ راج سبح جب ہم نے ویدھائی کا کا ادھین کیا تھا تو ویدھائی کا کے ادھین کے دوران میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راج سبح میں راجیوں کا پرتیندھتو سمان نہیں ہے انی سنگھاتمک دیشوں میں وشیش کر جہاں پورن روپین سنگھاتمک ویوستہ ہے وہاں پہ سبھی راجیوں کو اپر ہاؤس میں برابر سیٹے ملی ہوئی ہیں چاہے وہ راج جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں بھوگولک دشتی سے یا جن سنکھیا کی دشتے چھوٹے بڑے ہوں یا آرثیق دشتے کم جیدہ سکشم ہوں لیکن سیٹوں کی سنکھیا راجیوں میں سمان ہے سبھی راشتروں کو ایک برابر مانا گیا ہے لیکن بھارت کی سنگھی ویوستہ میں ایسا نہیں ہے بھارت کی سنگھی ویوستہ میں بھارت کے جو راجے ہیں ان کو الگ الگ سنکھیا ان کے لیے نردھارت کی گئی ہے راج سبح کی صدہ ستہ میں امریکہ آسٹریلیا سویڈزرلین ان کے ادارت میں نے اس سمیہ دیئے تھے یہ ایسی ویوستہ والے دیش ہیں جہاں سبھی ایکائی راجیوں کو سنسد کے اچھ صدن میں برابر برابر پرتی ندھتو ملا ہے برابر سنگھیا میں پرتی ندھتو بھیجنے کا ادھکار ملا ہے لیکن بھارتی سنگ میں ایسا ادھکار سمان نہیں ہے راجیوں کے اور جن سنگھیا کے آدھار پر ان کا اصمان پرتی ندھتو ہے عرثات جذی کھیترفل اور جن سنگھیا کم تو راجی سبھا میں پرتی ندھتو سنگھیا اتنی ہی کم کھیترفل اور جن سنگھیا جیدہ تو رجی سبھا میں ان کے سدرسیوں کی سنگھیا ان کے پرتی ندھتو کی سنگھیا آنوپاتک کہ راجوں کی شکتی کیندر کی شکتی کے سامنے کافی کم ہے ارثات ایک آتمک شیلی ایک آتمک ویوستہ زیادہ حاوی ہے راجوں کی طاقت کیندر کی طاقت کے سامنے کم یہ اس بات سے بلکہ سپشت ہوتا ہے اس امان پرتنزتو کی ویوستہ سے انتیم بندو جو اس بات کو ثابت کرتا ہے وہا ہے کیندر شاسط پردیشوں کی شاسن ویوستہ کیندر شاسط پردیشوں کو ہم سنگھی کشتر بھی بولتے ہیں centrally administered areas بھارت میں دو پرکار کی ایک آئیاں ہیں ایک تو ہم نے کہا راج 28 راج اور دوسرا کیندر شاسط پردیش یا سنگھی کشتر جن کی سنگھیہ اب آٹھ ہے latest figure 28 اور آٹھ ورطمان میں آٹھ سنگھی کشتر ہیں جن کا شاسن کرتیکشتہ کیندر کے ہاتھ میں ہوتا ہے directly they are controlled by the center راجک سرکار نام کی چیز نہیں ہے یا راج کی کوئی ایسی ویوستہ نہیں ہے اور center اپنے lieutenant governor کے مادہم سے اپنے پرتینیدی کے مادہم سے جس پد کو lieutenant governor کہتے ہیں اوپ راج جیپال کہتے ہیں اس کے مادہم سے ویوست پر control کرتا ہے نیانترت کرتا ہے ان کشتروں کا پرشاسن ان کشتروں کا نیانترن پون روپین پوری طرح کیندر کے ہاتھ میں اس کشتروں کے لیے قانون نرمان کی شکت سنصد کو ہے کیونکہ کشتر کسی کے بھی ماتحت ہو اس کشتروں کے لیے قانون تو بنانا پڑے گا نا جب تب ضرورت پڑتی ہے اس کشتر کے دھیان میں رکھتے ہوئے ویبھن مددوں پر قانون بنانا اس کو لاغو کرنا تو قانون بنانے کا عدکار کیندر کو ہے اس union territory نام کے کشتروں میں نیانترن کا عدکار بھی کیندر کو ہے left and governor کے مادہم سے اور راشت پتی اپنے دوارہ نیوکت پرشاسنک عدکاریوں کے مادہم سے ان پر پرشاسن کرتا ہے یہ پرشاسنک عدکاری کون ہے اپنے دوارہ نیوکت لیفٹننٹ گورنر جیسے راجیوں میں اس کا پرتنیدھی گورنر ہوتا ہے جسے ہندی میں راجیپال کہتے ہیں ایسے ہی کیندر شاسد کشتروں میں اس کا پرتنیدھی لیفٹننٹ گورنر ہوتا ہے جیسے اپ راجیپال کہتے ہیں لیفٹیننٹ گورننر کی سپیلنگ تھوڑا کیئرپولی دیکھیں خاص کر لیفٹیننٹ کہ اس کی سپیلنگ تھوڑی سی الگ ہے تو اس پر بھی تھوڑا دھیان رکھیں گے کیونکہ ہم میں سے بہت لوگ اس کی سپیلنگ کو غلط لکھتے ہیں تو اوپرا جپال کے مادھیم سے کیندر شاشت چھتروں میں پرشاسن کرتی ہے نینترن کرتی ہے اور آدھی آدھی کانون بھی بناتی ہے اس صیanders سے بھی یہ بات سابعت ہو جاتی ہے کہ سمیدھان جو ہے ایک آتمکتہ پردھان ہے سمیدھان ایک آتمکتہ پردھان ہے سمیدھان یونیٹری سٹرکچر کی اور زیادہ ہے فیڈرال سٹرکچر کی اور کم ہے اور یونیٹری سٹرکچر زیادہ ہے اس کے معنی یہ کہ بھارتی سمیدھان ایک آتمکتہ پردھان ہو گیا ہے اور کیندر کو شکتی جادہ ہیں اس سمبند میں ڈاکٹر ایم پی شرما کا وقتہ بھی ادھرت کرنا جروری ہے انہوں نے کہا ہے کہ واسطہ میں ان پردیشوں کا کیندر کے ساتھ وہی سمبند ہے جو کسی ایک آتمک راج کے اپکھنڈوں کا کیندر سرکار کے ساتھ ہوتا ہے ارثات ایک آتمکتہ پرانی والے دیشوں میں جیسی ویوستہ ہوتی ہے اور ان دیشوں میں جس طریقے سے کچھ اپکھنڈ ایڈمنیسٹریٹیو ایفیشنسی کے لیے کریٹ کیے جاتے ہیں تیار کیے جاتے ہیں وہی ستھیتی کموں بیش ان یونین ٹیریٹریز کی ہے اور یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کیندر سرکار اس معاملے میں بھی بہت حاوی رہتی ہے ان سب باتوں سے ان پندرہ بندووں سے پندرہ بنام چار بندو جو سنگھاتمک کے وشیشتاؤں کی اور اشارہ کرتے ہیں پندرہ بندو جو ایک آتمک وشیشتاؤں کی اور اشارہ کرتے ہیں ان کی سنخیہ سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ بھارت کا جو ڈھانچہ ہے وہ ایک آتمک زیادہ ہے اس بات سے سپشت ہے کہ بھارتی سمدھان میں سنگھاتمک ویوستہ اور ایک آتمک ویوستہ دونوں کے لکشن تو ہیں اور اس لیے کہنا اچت نہیں ہوگا کہ بھارتی سمدھان سنگھاتمکتہ یا ایک آتمکتہ دونوں کا مشرن ہے اس سمدھ میں کچھ جو وچارک ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی سمدھان میں سنگھی شاسن کے لکشن ہوتے ہوئے بھی انیک درشتی سے سنگھی سدھانت نہیں ہیں یا سنگھی سدھانتوں سے بھن ہیں سنگھی ویوستہ کی جو سدھانت ہیں basic principles وہ ہمارے یہاں کی پردھتی میں سنگھی پردھتی میں نہیں ہیں پروفیتر جے پی سود یدی پی بھارت ایک سنگھ ہے تتھا پی اس کا ویدھان کئی درشتیوں سے سچے سنگھ کے سوروپ سے بھن رکھتا ہے ارثات ہم سنگھ ہوں گے ہی لیکن سچے سنگھ سے ہم کافی دور ہیں وچارکوں کا یہ کہنا ہے کہ سنگھی شاسن میں سنگھ میں سممیلت جو ایکائیاں ہیں وہ سوچھا سے الگ ہو سکتی ہیں سوطنتر ہو سکتی ہیں پر بھارتی سنگھ کی ایکائیوں کو ایسا ادھکار نہیں ملا ہے بہت سپشٹ کر دیتا ہے اس بات کو کہ بھارت کی سنگھی ویوستہ وہ سنگھی ویوستہ نہیں ہیں جو امریکہ میں آسٹریلیا میں سوڈلین میں ہیں ان معاملوں میں پرثک نہ ہونے کے معاملے میں جہاں اسے کوئی ادھکار نہیں ہیں تو اس کے معاملے یہ کہ یہ ایک راشت کا حصہ ہے سوطنتر ہونے کا سمستہ کاریوں کا سمپادن کرنے کا پورن ادھکار ان راجیوں کو نہیں دیا گیا ہے یہاں بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت ایک آتمک جاتا ہے بھارتی سمدھان کے انسار بھارتی سنگھ کی جو ایکائیاں ہیں ان کو وہ ادھکار نہیں ملے ہیں جو انی سنگھوں میں ہیں انی دیشوں میں ہیں جو سنگھی ویوستہ کے انسار اپنا شاسن چلاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آگے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی سمدھان کی ایک آتمک تا کیندر کو ادھک شکتشالی بنانے کی دیو تک ہے ارثات ہم نے سنگھی ویوستہ تو لی ہے لیکن اس میں کیندر کو بلشالی رکھا ہے مجبوط رکھا ہے شکتشالی رکھا ہے اور جو پندرہ بندو میں نے بتایا ہے یہ بارم بار اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ بھارت کی ایک آتمکتہ جو ہے اس میں کیندر کو شکتشالی رکھنے کا پرجور پریاس کیا گیا ہے اور اس بات کا پرتپادیت بھی کیا گیا ہے دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی سمیدھان میں کیندری کرن کی پروریتی بدیمان ہے کیندری کرن اوپر جا کر یادی میں پیرامیٹ کی بات کروں تو نیچے یادی راج ہیں اٹھائیس راج اور اس کے بعد آٹھ یونین ٹیوریٹری یہ سب جا کر انتتہ کس کے ادھین ہے کیندر کے ادھین ہے کیندری کرن ہے they all narrow down to a center and that center means central government سنگھی سرکار کیندر سرکار تو اس لیے بھارتی سمیدھان میں کیندری کرن کی پروریتی کو کوئی ڈینائی یا آشویکار نہیں کر سکتا ڈاکٹر جیننگز انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی سنگھ میں سنگھ آتمک ویوستہ ہے لیکن کٹھور کیندری کرن کی پروریتی ویدیمان ہے کیندری کرن کی ہی نہیں وہ ایک قدم جا کر اور کہتے ہیں کہ کٹھور کیندری کرن کی ارثہ پورجور پریاس ہے کہ سنگھی رہتے ہوئے بھی ہم ایک آتمک رہیں ہمارے سنگھ دھانچہ کچھ اس طرح کب بنایا گیا اور اس کے پیچھے وہ اعتحاسک کارن ہیں وہ بھوگولک کارن ہیں وہ جن سنگھیا کے کارن ہیں جن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے سنگھ نرمات آن نے ایک آتمک تا کی اور بہت جوڑ دیا تا کہ دیش جو ہے اس کی ایک تا اکھیون رہے ایک جھٹ رہے اور اکھ ہنڈت رہے بھارتی سمویدھان کا جو سمویدھانک شروع ہے اس کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں جو لوگوں کے وچار ہیں اس کی اچھتتہ انچھتتہ پر جانے کا کوئی ارث نہیں ہے یدی ہم سمویدھان میں کینڈری کرن کی پرورتی کی ودیمانتہ کی بات کرتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہوئے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے یا یہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ سنگ کا یا راجیوں کی اکائی کا کوئی مہتو نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے راجیوں کی اکائی کا اپنا مہتو ہے ان کی اپنی استطع کی اہمیت ہے ہماری شاہسن ویوستہ میں کینڈری کرن کی لکشن ویدیمان ہونا اس بات کو ثابت نہیں کرتے کہ راجیوں کے استطع کے کوئی مائنے نہیں ہے اس کارت یہ بھی نہیں کہ شاہسن ویوستہ میں ان کی بھومکا کیول نگر پالکا کو چلانے جیسا ہے یا ہم انہیں ماترک نگر پالکا کے روپ میں دیکھیں جیسا کہ کچھ ویچارک کبھی کہ بیٹھتے ہیں اس بھرم پون دھارنہ کو من سے ہٹانا ہوگا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کرنے سویم نے اس پر بڑے ادھک ہو گئی ہے آروپ لگائے گیا ہے کہ کیندری کرن کی ماترہ بہت ادھک ہو گئی ہے اور راجیوں کا ستھان ایک طریقے سے نگر پالکا وں کے سمان کر دیا گیا ہے سپاشتھی ہے کہ یہ ویچار دھارہ نہ کیول اتش یوک دی ہے اپی تیوہ سم بدھان کے لکش کے پرتکول ایک بھرم پورن دھارنا پر آدھارت ہے تو ڈاکٹر امبیٹ کر اس بات کو جوڑ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو دھارنا ہے وہ بھرم پورن ہے کیا دھارنا کہ اتنا زیادہ حوی ہے کہ راجیوں کے پاس اچھ شکتیاں نہیں ہیں اور وہ مات نگر پالکہ جیسا کارے کرتا نہیں ہم اور آپ روج محسوس کرتے ہیں کہ راجیوں کی اپنی شکتیاں بھی کتنی ہیں اور راج جتنی زیادہ اپنی شکتیوں کا اپیوک کرے گا کیندر اتنا ہی راجیوں کو ان شکتیوں کی اپیوک کی ستنتا دیتا ہے بشرتے راج اور کیندر کے ہیتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو ٹکراؤ کی ستھتی میں ہی کیندر ہاوی ہوتا ہے اس میں کوئی دو مت نہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے یہ دیش کی ایک اکھندتا کے لیے ضروری ہے بھارتی سمیدھان میں راجیوں کے اسٹھت کو کافی محت دیا گیا ہے کافی سممان دیا گیا ہے اور سمیدھان کے انشار راج بھی سامان اسٹھتیوں میں اپنے کار کھتر میں پرشاسن کے لیے پور روپی ستنت رہے ہیں اور سروت چھا آپ روج مرہ کے جیون میں دیکھتے ہوں گے کہ راج شاسن راج کی سرکار راج کے لیے کتنا کارے کرتی ہے اور راج کے کاموں میں کیندر کا دخل بہت کم ہوتا ہے اور تب ہوتا ہے جب کسی طرح کا ویواد ہو تب ہوتا ہے جب کیندر اس بات کو اچھت سمجھے کہ اس کا ان معاملوں میں دخل دینا آوشک کہنی آوشک ہے ضروری ہے اور وہ ہے کہ بھارتی سمجھدھان میں بھلے ہی سنگھاتمک شاسن کے سدھانت کا پورت یا پالن نہ کرتے ہوئے ایک آتمک پرنالی کے مہت پورن لکشن کو جیادہ لیا گیا ہے پرنت واسطوں میں سمجھدھان کی اس ایک آتمک کا ادیش مول اس کا ادیش ہے سنگھاتمک پرنالی کی کمزوریوں کو دربلتاؤں کو دور رکھنا اور کون سی دربلتہ دوہری ناغرکتہ والی سوطنتر ہونے والی آدھی آدھی جو کسی بھی سنگھی دیش کو کمزور بناتی ہوں تو اس پکار ہمیں ماننا ہوگا کہ ایک آتمک کا ادیش جو رکھا گیا ہے یدی ہم مانتے ہیں کہ ایک آتمک پرنالی ہمارے زیادہ ہے تو اس کے پیچھے مقصد ہے سنگھاتمک شاہشن کی دربلتاؤں کو دوشوں کو دور رکھنا اور راشتری ہیتوں کی سرکشہ اور راشتری ایکتا کو سدرد بنائے رکھنے کا سنشت کرنا بھارت سر اٹھا لیتی ہیں اس پر انکش لگانا اس لیے سنبھ ہو پا رہا ہے کیونکہ بھارت ایک آتمک ہے تو ان پر انکش لگانے کے لیے اوان شنی تتو کو نیانتران میں رکھنے کے لیے ایک آتمک پرنالی کے لکشن زیادہ اپنائے گئے ہیں اور اس لیے نہیں کہ سمدھان کی سنگھاتمک ویوستہ کو نشٹ کیا جائے سنگھاتمک ویوستہ ہمارے لیے بہت مہت پورن ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن سنگھاتمک ویوستہ کی ان برائیوں کو ہم نے دور رکھا ہے جس کا خامیاجہ بھگت نہ پڑ سکتا ہے یدی پورن روپیٹ سنگھاتمک لگو کیا جائے ہم سوویت سنگھ کا ادھارن لے سوویت سنگھ سنگھاتمک پرنالی پہ بنا ہوا دیش تھا 1924 میں ایک دیش کے روپ میں سامنے آتا ہے ویسے تو 1917 سے اور کئی دیشوں سے مل کر ایک سنگھ بنا تھا تو پورا نام تھا سوویت سنگھ انگریجی میں اسے کہتے تھے USSR Union of Soviet Socialist Republic Union اور ہندی میں Soviet سنگھ آج Soviet سنگھ ہے کیا آج اسطیت میں نہیں ہے Soviet سنگھ نام کا دیش اب اسطیت میں نہیں ہے اس کا کارن کیا ہے کیونکhi Soviet سنگھ کے اندر جو راشت تھے انہوں نے سنگھی پرنالی کے تحت سمجھوتا کیا تھا ایک جوٹ ہوئے تھے اور اپنی سوطنتہ کو بنائے رکھتے ہوئے ایک سنگھی سرکار کی ویوستہ کی تھی جہاں اس کے معنی یہ کہ راشتروں کی اپنی سرکار تھی اور ایک کے اندر میں ایک سرکار ہوتی تھی لیکن چونکhi پکی سنگھی ویوستہ تھی ان راشتروں کو سنگھ سے الگ ہونے کی سوطنترت تھی جب تک Soviet سنگھ نام کا یہ دیش پرگتی کر رہا تھا آرث جشتی سے ویجیانک جشتی سے سین جشتی سے تب تک سب کچھ اچھا تھا اور ایسا ہوتے ہوئے Soviet سنگھ ویشو کی دو مہا شکتی وں میں سے ایک مہا شکتی بن گیا پرمانو شکتی بن گیا امریکہ کو چیلنج دینے والا چیلنج کرنے والا ایک مطر پرتی دوندی سامنے آیا لیکن جب شتیتیاں کچھ بگڑھنے لگیں تو ان راشتوں نے اپنے کو ستنت گھوشت کر دیا اس کا پورا وستار سے ادھیان آپ اتحاس میں اور راجنی تیوگیان کے ویبن ادھیان میں کر سکتے ہیں فیلحال سنگشپت میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اس یہی سوویت سنگ تھا جس کے اندر کے راشت 1990 میں اپنے کو ستنت گھوشت کر دیتے ہیں جب ستتیاں بگڑتی ہیں تو اور اس پرکار سوویت سنگ نام کے دیش کا وگھٹن ہوتا ہے پندرہ راشتروں میں جس میں بیلاروس کجاکستان تزکستان اور ترکستان ترکمینیہ یہ سارے راشتروں پندرہ راشتروں میں اس کا وگھٹن ہوتا ہے اور یہ پندرہ راشتر الگ ہو جاتے ہیں اور اس میں سے ان پندرہ راشتروں میں ایک راشتر ہے روس رشا تو رشا اور سوویت سنگ الگ چیزیں رشا سوویت سنگ نام کے دیش کا حصہ ہوا کرتا تھا اب سوویت سنگ اسٹیت میں نہیں ہے اور اس کا ایک حصہ رشا ایک سووطنت راشتر کے روپ میں سامنے ہیں اور چودہ اور بھی انی راشتر ہیں یہ 1990 کی گھٹ اور یہ سب کیوں ہوا سنگ کی اس ویوست میں جس میں ہم پورن روپ سنگ حتم کے ویوست لاغو کرتے ہیں وہاں پر ایک تا کم جور رہتی ہے کیونکہ راشتر سوطنت رہنے کے لئے سوطنت رہن تو اس کی یہ برائی ہے سنگ کی برائی سنگ آتمک پرانالی کی برائی تو اس طرح کی برائی وں کو دور بلتاؤں کو دوش وں پر اس کا عرث یہ نہیں کہ سنگ آتمک ویوست کو نشٹ کر نا سمدھان کی اس ایک آتمک شاسن کی ستھاپنا کرنے والا سمدھان ہم نہیں کہہ سکتے اس کے معنی یہ کہتے ہی نہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایک آتمک شاسن کی ستھاپنا کرنے والا دیش ہے نہیں وہ سنگی شاسن ہے اس کے اطرق بھارتی سمدھان میں سنگ آتمک شاسن کے لکشن کو پرمک روپ سے اور ایک آتمک شاسن کے لکشن کو وشیش ادیش وشیش کے لیے گون روپ میں اپنا آئے گیا ہے اتا سمدھان میں سنگ آتمک لکشن کو دی گئی پرمک تا اور ایک آتمک لکشن کو مولت سنگ آتمک شی ہے آپ پورے سمدھان کے ادھیائے میں اور راجنیت ویجیان کے ادھیائے میں بارم بار پائیں گے کہ سنگ آتمک پرنالی کی بہت ساری وشیش تائیں جیادہ دکھائی دیتی ہیں جیادہ apparent ہیں جیادہ درشتی گوچر ہیں ایک آتمک تا پرنالی ہوتے ایک آتمک تا پرنالی کے لکش ہوتے ہوئے بھی یہ اتنے سپشت روپ سے درشتی گوچر نہیں ہیں یہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ بھارتی سمدھان مولت سنگ آتمک ہے ایک آتمک نہیں سنثنم پرسید وچارک ان کا کہنا ہے کہ بھارتی سمدھان میں سنگ آتمک لکشن اتنے ادھک اور اتنے پرمک روپ سے دیمان ہے کہ بھارت کا سمدھان ایک واسط سنگ آتمک سنگ آتمک ہے یہ بات کو سپش کر دیتا ہے کہ ہم سب کو اس بات پر سہمت ہو نہ ہوگا کہ بھارتی جو سمدھان ہے وہ سنگ آتمک ہے بھلے ایک آتمک تا کہ لکشن کچھ زیادہ دکھائی دیتے ہوں پر ہم سنگ آتمک واسط میں پور روپ وش واسط کرتے ہوں اس ویواد کے بندووں کو اور اس کے بعد اس کے نشکرش کو سمجھنے کے بعد ہم بلکل سپش ستی میں آ گئے ہیں کہ بھارتی سمدھان کا سنگ واد اس کے کیا مائنے ہیں اور بھارتی پرشاسن ویوستہ کس طرح چلتی ہے راجیوں کا کارک شیطر بنام کیندر کے کارک شیطر اور ان کی سیماؤں کو اب ہم سپش روپ سے سمجھ گیا ہیں اس کو اور یہ بھی سمجھ گیا ہیں کہ بھارتی ویوستہ کتنی بھی ایک آتمک ہو جس کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں مول روپ سے واسطہ میں سنگ آتمک ہے